جو نافرمان لوگ اس خوشفہمی میں مبتلا ہے نا کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے سب کو بخش دے گا یا قیامت ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے بھئی اللہ تعالی نے جہنم کو بھی بھرنا ہے تو ہم جب جیسے کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا وہ مان نہیں رہا ہوتا تو ایسے موقع پہ کیا ایک نیوٹرل آدمی کیا کہتا ہے بھائی جہنم میں بھی تو لوگ جائیں گے نا جہنم کو بھی تو اللہ نے بھرنا ہے نا تو بس تو چھوڑ دے اس کو اپنے حال پر یہی انداز اللہ نے قرآن میں اختیار کیا ہے کہ میں نے بھی جہنم کو انسانوں سے بھر دینا ہے تو فکر مت کرو تم جو اتنے دلائل کے بعد میں نے قوم آت کا واقعہ سنا دیا قوم نوح کا واقعہ سنا دیا اور بہت سارے پیغمروں کے واقعات اور عقلی دلائل نقلی دلائل تمام کی تمام چیزیں کے امبار لگا دیئے میں نے اور خود اسلام میں ہی اتنی اٹریکشن ہے اس کے باوجود بھی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا تو میں نے تو بھرنا ہے جہنم کو جنات اور انسانوں سے تو تم ہی جیسے لو لوگوں سے میں بھروں گا تو اس میں جہاں مبلغین کو تبلیغ کرنے والوں کو تسلی ہے وہیں اللہ کی طرف سے نافرمانوں کو بہت بڑی دھمکی بھی اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے آگے قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو یہ پیغمروں کے واقعات سنائے ہیں قوم آت قوم سمود ابراہیم علیہ السلام پھر اصحاب مدین تو یہ سارے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں میں کل سن رہا تھا کسی گورے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی فرانسیسی ہے مورخ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جس کے پاس وسائل اتنے کم ہو اور ٹائم بھی اتنا کم ہو اور ان کم ترین وسائل اور انتہائی محدود وقم دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا ہو تو اس نے کہا کہ ہسٹری میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ملتا حالی کہ وہ غیر مسلم ہیں تو یہی بات ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں کہ قرآن بار بار پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوئے چاروں طرف پہاڑ ہیں دنیا میں تہذیب سے دور ایک علاقہ ہے جہاں کوئی رہنا پسند نہیں کرتا جن پر حکومت کرنا کوئی پسند نہیں کرتا اور نہ آپ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے اور آپ کو جو ٹاس دیا گیا وہ پوری دنیا کام دیا گیا کہ پوری دنیا میں دین کو غالب کرنا ہے اور ادھر اپنی قوم میں دو چار لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لے کر آ رہا تو سوچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن کتنی ہوگی کیسی ٹینشن ہوتی ہوگی قرآن بار بار پھر تسلی دیتا ہے کہ ہم جو آپ کو واقعات سنا رہے ہیں ما نثبت بھی فعادک یہ وہ واقعات ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تھام لیتے ہیں آپ کے دل کو ڈگمگانے نہیں دیتے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کہ بھئی قوم نوح نے بھی نوح کی مخالفت کی انجام نوح کے حق میں ہی ہوا قوم آدھ نے بھی مخالفت کی ریزلٹ جو آیا وہ حضرت حود علیہ السلام کے حق میں آیا تو آپ کا بھی ریزلٹ اللہ آپ کے حق میں ہوگا نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا یہ تسلیہ قرآن دیتا تھا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا آگے قرآن کہتا ہے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں آپ کے پاس حق آ چکا ہے وَمَوْعِزَةٌ اُرْ نَصِيحَتْ وَذِكْرَا ذکرہ بھی نصیحت کو کہتے ہیں لیکن ذکرہ اس نصیحت جس میں یاد دہانی ہو تذکر عربی میں یاد کرنے کو کہتے ہیں یعنی جو بھولا ہوا سبق ہے اس کو یاد دلانے کو ذکرہ کہا جاتا ہے تو ایک عام نصیحت موعزہ اور ذکرہ یاد دہانی اس لئے اس کا ترجمہ یاد دہانی سے کیا جاتا ہے وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اور اس میں یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوا اور اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لے کر آتے لَا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لاتے آخر میں اعملوا عَلَى مَقَانَتِكُمْ ٹھیک ہے تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو اِنَّا عَامِلُونَ ہم بھی عمل کر رہے ہیں یہ مکہ میں آیتیں نازل ہوئیں جب تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے اور پورا عرب آپ کے خلاف تھا تو اس وقت ان کو پیشگوئی دی گئی کہ ٹھیک ہے عمل کر لو ہم بھی کر رہے ہیں ہم اپنی محنت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے تم مخالفت میں پیچھے مت ہٹو انقریب دیکھ لینا کہ انجام کس کی حق میں ہے وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ انتظار کرو ہم انتظار کر رہے ہیں تھوڑے سے عرصے میں پندرہ بیس سال کے عرصے میں اللہ نے کیسا انقلاب پرپا کیا کہ مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد فتوحات کا نا ختم ہونے والا سلسلہ ایسا چلائے کہ دنیا اس کو روک نہیں پائیے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے آسمان ورزمین کا غیب اللہ فیوچر کی خبر بتا رہے ہیں انتظار کرو دیکھو غالب کون آتا ہے تو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے وَإِلَيْهِ اُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹ کر جائیں گے فَعْبُدْهُ بس اے مخاطب اسی کی غلامی کر اس کے علاوہ کسی کی طرف مت دیکھ